اسلام علیکم ایوریون سواکت ہے آپ سب کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل میں دستڈی ہے تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جے کے پیسی کی طرف سے نئی ریکیورمٹ آ چکی ہے نئی پوسٹ آئی ہے تو ابھی ہم اسی کے ریکارڈنگ بات کریں گے اس میں کتنی پوسٹ ہے میں آپ کو بتا دوں فیزیکل ٹریننگ اسٹرکٹر میں اس میں پوسٹ آئی ہے تو اس میں ہم سارا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ چینل پر نئے وزٹ کر ر تاکہ اسی طرح کی ڈیل جوپ سپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا ویڈیو بہت زیادہ امپورٹر رہنے جاتا ہے تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ضرور ہیں تک دیکھنا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ جو پوسٹیں آئی ہیں فیزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر ان ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئی ہے ان میں آئی ہے تو یہاں پر آپ نوٹسکیشن نمبر دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کب آئی ہے تو اس کے بعد نیچے اگر ہم اس میں پوسٹ کی بات کرے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فیزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر میں ہے تو اس میں جو ہے اوم کٹاگیری میں ستائیس پوسٹیں ہیں آر بی اے میں پانچ ہے ایس سی میں پانچ پوسٹیں ہیں ایس ٹی میں پانچ پوسٹیں ہیں ایل سی آئی بی میں دو پوسٹیں ہیں ایس ال سی میں دو پوسٹیں ہیں پی ایس پی میں دو ایڈیو ایس میں پانچ تو ٹوٹل جو ہے یہ ففٹی تری پوسٹ ہے مطلب ترنجا پوست ہیں اس کے بعد اگر ہم اس میں کالفکیشن کی بات کریں تو میں آپ کو بتا دوں اس میں جو ہے آپ کا ماسٹرز ڈگری ہونا چاہیے فیزیکل ایڈوکیشن فیزیکل ایڈوکیشن ہونا چاہیے آپ کا ماسٹرز ڈگری یا ماسٹرز ڈگری ان سپورٹ سائنس وید اتنے مارکس مطلب 55 پرسنٹیز ہونی چاہیے تو تب آپ اس کے لئے الیجبل ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کا فیزیکل سٹینڈرڈ بھی ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے رن کرنا ہے ایٹین میٹرز فیفٹین ہیڈر میٹرز جو مطلب ایج کے ایکوارڈنگ ہی آپ کو رن کرنا ہے تو اس کے بعد اگر ہم نیچے اس میں ایج لیمٹ کی بات کریں تو او ایم کیٹیگری میں جو ہے ایج لیمٹ فوٹی ایئرز کی ہے آر بی اے ایسی ایسی ایڈوی ایس میں جو ہے فوٹی تری ایئرز کی ہے ان سرویس کنڈی ڈیٹ تو اس میں جو ہے فوٹی ایئرز کی ہے تو پھر آپ کا جو ہے یہاں پر لکھایا ہے کہ ڈومی سائل ہونا چاہیے آپ جینڈ کی سے بلانگ کرتے ہونے چاہیے تو تب ہی جو ہے آپ اس کے لیے ایلیزیبل ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم فیز کی بات کریں تو اس کی جو فی رہنے والی ہے جرنل کیٹیگری میں ایک ہزار روپے رہے گی ریزرڈ کیٹیگری جیسے کی ایسٹی ایسٹی آر بی اے تو اس میں جو ہے آپ کی پانچ سو روپے رہے گی اور پی ایسٹی کنڈی ڈیٹ کے لیے کوئی بھی فیز نہیں رہے گی یہ فیز آپ کو آن لائن ہی سبمیٹ کر دینی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں آن لائن سبمیٹ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو اس کے بعد جو آپ کو ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں سب سے پہلے ڈیٹ اپ برت اس کے بعد ڈومی سائل سٹکیٹ اس کے گریشن ڈیگری پھر پی جی ڈیگری تو یہ سب جو ہے آپ کو اس کے لیے اپلوڈ کرنے ہیں تو پھر اگر ہم بات کریں سلی بس فار ریٹن ایگزامینیشن تو اس میں جو ہے آپ کا ریٹن ایگزامینیشن ہوگا ایک سنگل پیپر کا تو اس میں جو ہے آپ کو ٹائم دیا جائے گا تھری آورز تو اس میں آپ کی ون ٹوئنٹی ملٹیپل چوائز کورشن ہوں گے دس لی بس فار ویڈ شیل بی نوٹیفائیڈ سیپریٹلی جو اس کا سلی بس ہے وہ آپ کو جو ہے نوٹیفائی کیا جائے گا سیپریٹلی تو یہاں پر جو ہے اس کے آن لائن سب میشن کے ریکارڈن کچھ انسٹرکشن دی گئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو ایب لائی کیسے کرنا ہے سب سے کرنے ہیں تو جو اس کی ایڈیٹنگ آف آن لائن فارم کی ڈیٹ رہے گی وہ رہے گی تین چار دوہزار تریس ایک چار سے تین چار دوہزار تریس تک سوری تو آج کے لئے اس ہماری ویڈے میں تھا ہیتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈے میں اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ